انہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بات درسکران ڈاٹ کام کے توسط سے ہم وہ والی سنتیں سیکھ رہی ہیں جن میں ان سنتوں کا تذکرہ کر رہی ہیں جن میں کوئی چیز یاد نہیں کرنی پڑتی الفاظ کو دہرانا نہیں پڑتا اور سنتوں کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے تو آج کے اس حلقے میں مذاکرے میں ہم ہمسائیوں کے حوالے سے سنتیں سیکھیں گے کہ جو ہمسائیوں کے حوالے سے سنتیں ہیں وہ عظیم سنت ان میں سے یہ ہے کہ ہمسائی کو تکلیف نہ پہنچانا اور آلہ درجہ اس کو اگر سنت کا دوسرا رخ دے کہ نفع پہنچانا اور اگر اس سنت کو اس پہلو سے یعنی نیچے والے پہلو سے دیکھیں تو اس میں یہ ملتا ہے کہ نقصان نہ پہنچانا اور اس کو آگے والے پہلو سے تصویر کا رخ یوں کریں تو فیدہ پہنچانا یہ بنیادی طور پر ہمسائی کا حق بھی ہے اور مسلمان کی سنت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائیوں کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اتنے عداب بتلائے اتنے عداب بتلائے اتنے عداب بتلائے کہ ہمیں شک ہونے لگا کہ وراست میں حصہ بھی ہمسائی کو ملے گا وراست کا حقدار بھی ہمسائی ہوگا وراست میں بھی ہمسائی کو شامل کیا جائے گا تو ہمسائی کی جو مستقل سنت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچانا ہاں اس میں تھوڑا سا سوچنا یہ ہوگا ہمسائی سے مراد سامنے والا گھر ہے ہمسائی سے مراد دائیں والا گھر ہے ہمسائی سے مراد بائیں والا گھر ہے ہمسائی سے مراد پیچھے والا گھر ہے تو قریب والے تمام جو ہیں تفصیل میں جائیں گے تو وہ پہلا درجہ کس کا ہے دوسرا درجہ کس کا ہے اس کی طرف ہم نہیں جاتے وہ صاحب بلجم بھی اس میں شامل ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ آس پاس کے جو روک ہیں رین سین اس میں یہ ہے کہ ان کے سونے کا وقت ہے تو میری گاڑی کے آنے جانے کا کیا ہے ان کے سونے کا وقت ہے کہ میں اوپر رہتا ہوں یا نیچے رہتا ہوں ان کی تکلیف کا سبب تو نہیں ہے اور ان کی روٹین کیا ہے اور میری روٹین کیا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ رین سین کے اعتبار سے کھانے پکانے اور ان کے جس کو کہتے ہیں کہ خوشبو صفائی اور اس طرح کے اعتبار سے کہ ان کو نقصان نہ پہنچانا ایک پہلو تو ہے یہ لیکن یہ ہے کہ ہمسائے میں پوسائے بلجم بھی آتا ہے آفس میں ساتھ والی سیٹ ہے تو اس کو تکلیف نہ پہنچانا سفر میں ساتھ والی سیٹ ہے تو اس کو تکلیف نہ پہنچانا اور جس کو کہتے ہیں کہ میں مزدوری کرتا ہوں کام کرتا ہوں تو میرے آس پاس والے جو ہے وہ بھی میرے ہمسائے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچانا اور کیا ہے کہ جو میری زندگی کے قریب قریب کے ہیں وہ سارے میرے ہمسائے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی سنتیں جس میں الفاظ نہیں دورانے پڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی سنتیں جس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس کا اتنی بڑی ہمیں لکھ کے دے دے ہم یاد کریں دہرائیں تو ہم نے درسکران.com کی برکت سے اور ان کے ذریعے سے یہ سرسلہ شروع کیا ہے کہ جناب آپ یاد نہ کریں آپ نہ دہرائیں آپ نہ کھپیں آپ رٹا نہ لگائیں آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ زبان لل کھڑا رہی ہے تو ان سنتوں کو ہی اپنانا شروع کر دے کہ جن میں الفاظ نہیں انداز ہیں جن میں الفاظ نہیں بلکہ آمال ہیں تو ان آمال میں سے جو آج ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سائے کی سنت یہ ہے کہ ہم نے ان کو تکلیف نہیں پہنچانی اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کو نیچے والے درجے سے دیکھیں گے تو تکلیف نہیں پہنچانی اوپر والے درجے سے دیکھیں گے تو ان کو ہم نے نفع پہنچانا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں پھل دار درخت کیتی ہے کہ ہم سایہ بھی دیتے ہیں پھل بھی دیتے ہیں اور ان کو فیدہ ہی فیدہ دیتے ہیں اللہ جللہ جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما